نمسکار میں ہوں نشان چدرویدی ستہ کے سبھی نیوز ویتروں کا سواگت ہے سب سے پہلے ستے پہ ستہ ہے یعنی ساتھ خبریں اور دلچسپ جانکاریاں ایک ساتھ آج پہلے ہم آپ کو اس دھرم کلیش کے بارے میں بتائیں گے جو بھارت سے بانگلہ دیش تک مچا ہے بانگلہ دیش میں اب شہر شہر مندروں کے دشمن گھوم رہے ہیں کھولے آم توڑ پوڑ کر رہے ہیں اور محمد یونس کی ستہ تماشاں دیکھ رہی ہے ہوا ہوای دعوے کر رہی ہے اس سے کیسے ہندووں میں آکروش ہے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس کے بعد بھارت کے موسٹ وانٹڈ زاکر نائک کی خوار جس کا پاکستان میں ریڈ کارپٹ بچھا کر سواگت ہونے والا ہے ہندوستان کے بھگوڑے کو پاکستان میں مہمان کس نے بنایا اور اپنے بیٹے کے ساتھ زاکر کہاں کہاں ہیٹ سپیج دے گا پوری لسٹ آ چکی ہے پھر مسجد والے اس کلیش کی بات ہوگی جو ہماسچل سے ممبئی کے دھاراوی پہنچ گیا ہے آج دھاراوی میں جب بی ایم سی ٹیم مسجد کے عوید نرمار کو توڑنے پہنچی تو کیسے اس پر حملہ کیا گیا عوید قبضے والے چیمپئن سڑکوں پر آ کر ہنگامہ کرنے لگے یہ بھی نوٹ کیجئے گا دھرم کلیش کے بعد ستہ کا نیا کلیش جو ہریانہ میں شروع ہوا ہے بی جے پی نے کانگریس کی کماری سیل جا کو بی جے پی میں شامل ہونے کا کھلا آفر دیا ہے اس پر کانگریس نے کیا جواب دیا اس پر بھی ہماری راج نیتے کونجی تیار ہے ڈلی میں آج سے آتشی پھاری بھی شروع ہو گئی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک ایسی تصویر کی چرچہ ہے جس میں آتشی کے زیوال کے پیر چھو رہی ہیں اس شپت پر بی جے پی نے کیسے ریموٹ کنٹرول والا تنز کیا ہے اور ٹیم آتشی کے پانچ چہرے کون ہیں یہ بھی بتائیں گے ایک بڑی خبر امریکہ سے ہے جہاں تھوڑی دیر میں پردان منتری موڈی کا پلین لانگ کرنے والا ہے پی ایم موڈی تین دن کے لیے امریکہ گئے ہیں جہاں وہ کواڈ سمیلن میں چین کے خلاف نئی رننیتی پر چرچہ کریں گے بھارت ونشیوں سے ملیں گے اور تیس جون کو سینکتراشت میں سمبودھن بھی کریں گے اور ایر مارشل امر پریت سنگھ بھارتی وائیو سینہ کے نئے چیف ہوں گے وہ ایر مارشل ویوے گھرام چودری کے جگہ لیں گے اور تیس ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں امر پریت ابھی تک وائیو سینہ کے وائیس چیف کے پت پر تھے آج ستہ کی شروعات دھرم کلیش سے کرتے ہیں جو بھارت سے بانگلہ دیش تک الگ الگ روپ میں الگ الگ شہروں میں الگ الگ ایجنڈے کے ساتھ چھڑا ہوا ہے نئے گھٹناوں اور نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم ان کلیش بازوں کی نیتی اور نیت آپ کے سامنے رکھیں گے بانگلہ دیش میں ہندو مندروں اور ہندو پر آکرامن اتیاچار رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بانگلہ دیش کی سرکار بانگلہ دیش کی پولس ان آکرامن کاریوں اور کٹر پنتیوں کو روکنے میں ناکام ہے اس کا انجام یہ ہو چکا ہے کہ لگاتار ہندو مندروں میں توڑ پوڑ ہو رہی ہے حملے ہو رہے ہیں جس کے خلاف ہندووں کا آکروش بھی آئی ہے اس کی تصویر آج دکھائیں گے اور ہندو دیوی دیوتاوں کے بنگلہ دیشی دشمنوں سے ملوائیں گے دوسرا دھرم کلیش بھارت کے الگ الگ راجوں میں جاری ہے ایک کے بعد ایک نئی عوید مزد کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں اور عوید قبضے کے نئے نئے چیمپئنز کی جانکاری پورے دیش کو مل رہی ہے سوچئے ان کی ہمکت اتنی ہے کہ جب پولیس اور نگر نگم کے عدیقاری عوید نرمار کو گرانے جاتے ہیں تو ان پر بھی حملے کے جاتے ہیں شملا اور منڈی کے بعد آج ہم آپ کو ممبئی کے عوید مزدوں کے قبضے بازوں سے ملوائیں گے اور اس کی پوری کہانی بتائیں گے اب آپ کو ان بانگلہ دیشی اوپہ دربیوں سے ملواتے ہیں جو چن چن کر ہندو مندروں پر اٹیک کر رہے ہیں سبوت کے طور پر یہ ویڈیو دیکھئے یہ بانگلہ دیش کا آٹھ سو ورش پرانا آٹھ سو ورش پرانا ہسٹارک ناریل کا شم بندر عروپے کے اسلام دھرم سے جڑے لوگوں نے اس پر حملہ کیا پچھلے چوبیس گھنٹے سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں سات لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاؤ بھاؤ سے اندازہ لکایا جا سکتا ہے کہ یہ بھکتی بھاؤ سے آئے ہیں یا پھر توڑ پھوڑ کرنے والے بھاؤ سے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں تیزی کے ساتھ وندر کے اندر گھستے ہیں شیولنگ کے پاس لگے گیٹ کو کھولتے ہیں اس کے بعد سبھی لوگ ڈنڈے سے شیولنگ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں شیولنگ کے پاس کی مورتیوں پر بھی ڈنڈے سے حملہ کرتے ہیں یہ صرف اٹھائیس سیکنڈ کا ویڈیو نہیں بلکہ یہ ثبوت ہے کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ کیسا پرتاب ہو رہا ہے کیسے بانگلہ دیش کے ایک کروڑ اکتس لاکھ ہندو کی آسنہ پر چوٹ کی جا رہی ہے یہ گواہ ہے اس گنڈا گردی کی جو ہندووں کے نام پر ہندووں کے ساتھ ہو رہی ہے آشچر کی بات یہ ہے کہ بانگلہ دیش کی پاکستان پریمی اور جماعت پریمی سرکار ایسی گھٹناوں کو روکنے میں ناکامیاب ہے اسپل ہے بانگلہ دیش میں صرف شیو مندر کی نہیں بلکہ مات درگا کے مندر بھی کٹرپنتیوں کے ٹارگٹ پر ہیں صرف دو دن پہلے انیس ستمبر کو چٹگاؤں پہاڑی علاقے میں کچھ لوگوں نے درگا مندر کے اندر خس کر توڑ پھوڑ کی مورتیاں توڑ دی مندر کے اندر اتفات مچایا بانگلہ دیش میں نفرت کی جو آگ اب تک دھاکہ کے پاس جل رہی تھی اب پہاڑی علاقوں میں بھی ایسے ہی دھار میں چنگاریاں دیکھنے کومنٹ رہی تھے دھرم کے نام پر انمات پھیلا رہے بانگلہ دیشیوں کی اگلی تصویر دعویٰ ہے کہ کچھ لوگوں نے بود مندروں میں توڑ پوڑ کی ہے رنگ متی کے بود مندر پر اٹیک کیا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے لوگ دان پیٹیوں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کر لے گئے اصل میں یہ لوگ دان پیٹی کو توڑ کر اس میں رکھے پیسے لے لینا چاہتے تھے لیکن جب یہ نہیں ٹوٹی تو پوری دان پیٹی اٹھا کر لے گئے ریپورٹ کے نصار آروپیوں نے سنکھیک سمہو کی دو سو سے ادھک دکانوں اور گھروں میں آب تک آتے اس میں زیادہ تر دکانیں ہندو دھرم سے چڑے لوگوں کو تھے چڑگاؤں میں ہندووں پر زیادہ حملے ہوئے سوال ہے کہ آخر ان حملوں کا ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے اور کیوں ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوئے کٹر پنتیوں کی ایسی حرکتیں اور سرکار کی چپی پر بانگلہ دیش کے ہندو آکروشت ہیں بنگالی چھاتر پرشاد نام کے سنگٹن نے حملے اور حملے کے دوران ہوئی موتوں پر ویرود کیا ایسا لگتا ہے کہ وہاں کے جہادی تطور کسی کے بھی نیانترن میں نہیں ہے یا سرکار انپر نیانترن ستھاپک نہیں کرنا چاہے ساپ دکھائی دیتا ہے کہ وہاں کی سرکار وہاں کی سینہ یہ سب لوگ جہادی اور کٹھ ملاؤں کے نیانترن میں کام کر رہے ہیں ہمارا سرکار سے ہمارا نیویدن ہے سخت کاریوہی کریں کےول کوٹ نتک پریاسوں سے یہ جہادی رک جائیں گے ایسا دکھائی نہیں دیتا ہماری اپیل ہے سمپورن وشوہ کی برادری سے امریکہ سہید سبی دیشوں سے وہ اپنی اپنی طاقت کا اپنے اپنے سمپرکوں کا پریوک کریں مائنورٹیز پر الپ سنکھکوں پر ہو رہی ہنسا اب یہ تھم نہیں چاہیے آپ کو کچھ آخروں کے ساتھ بتاتے ہیں بانگلہ دیش میں کیسے حالات اور بگڑ چکے ہیں بانگلہ دیش کے الپ سنکھک سموہوں کے آروپوں کے انسار چار اگرس سے بیس اگرس کے بیچ دیش کے چھتر زنوں میں سامپردائک انسا کی دو ہزار سے زیادہ گھٹنائے دیکھنے کو مینی کم سے کم نو لوگ مارے گئے انہتر دھارمک سنوں پر حملہ کیا گیا اور تور پور کی گئی